یہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے ہم اب اس کے بیرنگ ڈالیں گے وہ سیٹ ڈالیں گے ہم نے اسے کھولنا کیسے ہم نے اس کے جو ہی ہے ڈینر اس کے پانی والا ہم نے اس کے کابلے کھولنے نے ایک کابلہ یہ پیچھے لگوئے دیکھیں دو تین اور یہ والا چار اکسر موٹر میں یہ کابلے چھے ہوتے ہیں اور اکسر میں چار ہوتے ہیں اس موٹر میں چار ہوتے ہیں ہم اب اسے کھولتے ہیں پھر آپ کو سیر بیرنگ ڈال نسکاتے ہیں مکمل کو کھول لیے ہم نے اب ہم نے اسے لیتا کس طرح کرنا ہے ہم نے تھوڑی کی مدد سے جی ہاں اب ہم نے موٹر کھولنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو موٹر ایس کو اسی طرح فیٹ کو ایک کسی چیز کے ساتھ کیا پینسل کے ساتھ موٹی مارگر ہوتی ہے اس کے ساتھ یا کسی بلیڈ ہو گیا ہے اسے نشان لگا لینا ہے تاکہ ہماری جو موٹر ہے بعد میں اسی حال میں فیٹ ہو جائے ہم بلیڈ کے ساتھ اس کی نشانی لگا لیتے ہیں اچھے سے نشانی لگانی ہے جو آپ کو آسانی سے مل جائے یہ دیکھیں پیچھے سے بھی آپ نے اس طرح لگا لینا ہے نشانی ایک ہی سیڈ پر لگانی ہے دوسرے سیڈ پر لگائیں گے تو آپ بھول جائیں گے کون سی سیڈ کس سیڈ سے ہم نے ہی سیڈ پر لینا ہے سب سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمیں اسے پینٹ رینج کے ساتھ پکڑ لینا ہے اچھے سے ہم پہلے رہا ہے جو اس کا پیچھے یہ ہم نے کھول لینا ہے ہم پہلے کو کھولنا کے بعد ہم اس کی بارڈی کھول لیں گے ہم نے کو ٹھیک لگا لے گا ہم نے کو ٹھیک لگا لے گا ہم نے کو پتہ نہیں ہوتا کہ سیڈ کہاں پر ہوتی ہے اس کی سیڈ کسے کہتے ہیں یہ جو ہماری ہوتی ہے یہ ہمارا جہن ہوتا ہے اور یہ جو سیڈ ہوتی ہے ہمارے اس پکھے کے اندر ہوتی ہے جو ہمارا پکھا پانی اٹھاتا ہے اس چیز کو یہ دیکھیں سیڈ اس کی گلی پڑی ہے بلکل ہوتی ہے ختم ہو گئی ہے زنگ لگنے کی بنیاد سے جب یہ کھولتے ہیں تو بلکل ہوتی ہے یہ لیک ہونا شروع جاتی ہے اور پانی نہیں اٹھاتی ہماری موٹر یہ سیڈ ہوتی ہے اس کی ہم یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس لیے کس طرح لگاتے ہیں اس کے اندر کس طرح فٹ کرتے ہیں ہم نے ہمارے ہم پہلے کھول گیا ہے اب ہم نے کرنا کہا ہے ہمارے ہمارے ہم نے اس طرح اس کو موٹر ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہ یہ کھول لیا ہے اب ہم نے کرنا کہا ہے جو یہ والا روٹر ہم نے کس طرح نکالنا اسے بھی اس طرح اس کے پر ٹوکر لگائیں گے دیکھیں خود با خود باہر آگیا ہے یہ سسٹی میں ہمارا لہتا ہوگیا اور ہمارے روٹر بھی کو لہتا ہوگیا ہے اب ہم نے بیگنگ نکال لیا ہے ہم نے جو یہ زنگ وغیرہ ہے نا اس ہلکے سے اس طرح کھولی کیسے مجھسکنا بیرنگ بھی اس سے نکل جائے گا ہم نے کہا کرنا ہے یہاں رکھو یہاں ٹھائی ہے ہم نے اچھانی اور تھوڑی کی مدد سے بیرنگوں نکال لینا ہے اس طرح نکال لینا آپ نے ہم نے دوسرا بیرنگوں نکال لینا ہم نے وہ نکال لیا اچھانی کی مدد سے دوسرے بھی اسی طرح لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا بیرنگ نکال گئے جو نیو بیرنگ ہم نے وہ لگا دینا ہے اسے بار سو تین کے بیرنگ پڑتا ہے جو موٹر میں بیرنگ ہوتا ہے وہ بار سو تین کے سائز کا ہوتا ہے آپ جب بھی موٹر میں بیرنگ لگائیں تو اس وقت جو بیرنگ آ رہے ہیں وہ اچھے تقریب میں میرے ساتھ سے بیر میکس کے بیرنگ آ رہے ہیں تقریب میں وہ دوسرے جو بینٹس میں وغیرہ لوگے وہ ہلکے بیرنگ ہیں وہ ڈالیں کریں آپ یہ موٹر وغیرہ روز روز نہیں کھلتی یہ صرف کبھی کبھی جب بڑا مسئلہ بنتا ہے پھر کھلتی ہے اگر آپ ہلکے بیرنگ ڈالیں گے تو یہ آپ کے پھر مہینے ڈیڑھ باد آواز دینا شروع ہو جائے گی اگر آپ اچھے بیرنگ ڈالیں گے تو آپ کی جو موٹر ہے وہ آواز نہیں دے گی ہماری یہ والی جو سائیڈ ہے چوڑی والی ہماری ہم پہلے روالی سائیڈ ہے جس سائیڈ بہم سیل ڈالیں گے تو ہم نے صرف پہلے یہ بیرنگ جو یہ والا بیرنگ ہے یہ ہم نے اس گرا بیرنگ کتے ہوں نے اسภیادبیا کیا پھر ہم نقایے پینٹ کے اندر ڈaisia ڈیسٹ پھانی کی ڈالیں گے تو ڈالیں گے پھر ہمارے پاڑر پ rhe پ出یقی دکھا تھے ہم ہیں کرنے سے پہلے اس جگہ کو ہلکا سا مبلیار یا کسی چیز کا تیل لگا لینا ہے جو آپ کے پاس مرسٹر ہو وہی لگا لینا آپ نے بیرنگ کو آپ میں اس طرح رکھنا ہے اس کے اندر کسی پائپ کی کوئی پائپ گھر رہا ہے آپ کے پاس جس طرح میرے پاس پائپ ہے اس کی منزل آپ سے ٹھوکنا ہے مگر آپ نے ٹھوکنے سے پہلے بیرنگ لگانے سے پہلے آپ نے یہ پرانا بیرنگ اس کے اوپر ڈھک لینا ہے تاکہ جو ہمارا نئے بیرنگ ہیں اسے کسی کے سامن اقصان میں ہو یہ ہمیں ٹھوکنے ہمارا تھوڑا سا بیرنگ رہا گیا ہے اسے ہم بیرنگ کو اچھے طرح ٹھوکنا ہے جس طرح ہم نے اس کے جہاں تک ہمارا بیرنگ جاتا تھا ہم نے اسے مکمل اس طرح اس کی جگہ پر پہنچھا دیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم اسے بادے کے اندر فیڈ کرتے ہیں ہم نے کپڑے کی بدستری جہاں جس جنہاں پہ ہمارا پلیٹ کے اندر بیرنگ ساہت ہے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے گردو بار کو نکال لینا ہے تاکہ ہمارا بیرنگ جو آسانی سے اپنی جگہ پڑھا سکے اگر آپ کی موٹر میں یہ ربٹ نہیں ہے تو آپ پانی ہوتا ہے نا وہ بیرنگ تک نہیں پہنچتا یہ ربٹ ہمارے پانی کو بیرنگ تک پہنچنے سے رکھتی ہے آپ نے لازمی لگانی ہے ہم نے لگانے کا طریقہ اس کی ہے ہم نے اس طرح کے سیدھا رکھ لینا ہے یہ دیکھیں ہماری ربٹ آگے اس کے اندر اور ہم نے اس طرح جو بیرنگ ہے اس طرح اچھے سے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اسے تھوڑی کی مدد سے اپر سے یہ دیکھیں یہ ہمارا روٹر کام کرنے لگا ہے ہماری ربٹ بھی ڈال گیا اس کے اندر دیکھیں اب ہمارا ہمیں اس کی جو بارڈی ہے بارڈی کو فٹ کریں گے یہ دیکھیں کرتے ہیں یہ ہم نے بارڈی فٹ کر رہے ہیں ہم دیکھیں جو ہم نے نشان لگائے تھے یہ نشان اور یہ نشان ہمارے آپ نے سامنے جو بارڈی ہے خود با خود اپنے جگہ پر چلی جائے گی ہم نے سے تو تھوڑا ہماری اگلی پلیٹ ہے جس میں ہم دوسرا بیرنگ کو فٹ کریں گے اس کی بھی اچھی سے آپ نے صفائی کر لینا ہے کپڑے کی مدر سے جہاں پر ہم نے بیرنگ فٹ کرنا ہے تو اس سے تیل ہو گیا لگا لینا ہے تاکہ اس میں زنگ بغیرہ لگے کل کو یہ ہمارے پاس بیرنگ گیا ہے اسے بھی اچھی سے ٹھوک لیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں ہمارے اندر لگیا ہے ہمارے باڈی بستہ رکھ لینا ہے یہ ہمارا نشانہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ایم نشان لگا تھا یہ نشان ہمارے باڈی کے برابر ہے اس نشان کا یہ فائدہ ہے ہماری موٹر جو والٹی فٹ نہیں ہوگی اور ہمارے پناہ رہے ہیں وہ بھی جس جنرل جہاں سے ہمیں پھولے تھے اس جنرل جگہ پر ہماری موٹر اسی تامسیل فٹ ہو جائے گی ہم نے تھوڑے کی باز سے اسے ٹھوک لینا ہے پچھے سے پیچھے سے بھی فٹ کر لنا ہے اس طرح ہماری موٹر بل کو اچھے سے گھوم رہی ہے اب ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ ہماری موٹر آپ کسی کسیم یہ آواز بغیرہ تو نہیں دیتی یہ دیکھیں ہماری موٹر چل رہی ہے اور کسی کسیم کی آواز نہیں آ رہی جب ہم نے پہلے پہلے چلائی تھے تو یہ بہت زور زور سے آواز دے دیتی ہماری موٹر کی جو بیرنگ ہے وہ تو اس میں ہم نے ڈال دی ہے اب ہماری جو مین مسئل رہا گیا ہے سیل ڈالنا اب ہم اس کی سیل ڈالتی ہے سیل والا سیل ہم نے اس پکھی میں ڈالنی ہے ہم نے ہماری موٹر کو سائٹ پر رکھتے ہیں ہم نے سیل ڈالنی ہے سیل ڈالنے سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے بھئی سیل ڈالنے سے پہلے ہم نے ہماری سیل ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں ہے آپ کناری ہم نے اس سے رکھ لینا ہے کسی پیچکس کی مدد سے پڑھونے تھوڑے جب ہم نے اس طرح لگیں گے تو یہ ہمارے جو سیل ہے یہاں سے بلکل الگ ہو جائے گی ہم نے اچھے سے اس کی صفائی کر لینی ہے صفائی کر لینے ہم نے اچھے سے صاف کر لیا بلکل جو کچھلا وغیرہ تھا اس میں نکال لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر آپ نے جو سیل ہو اچھے والی لینے ہیں مارکٹ سے جو اکثر ڈبی وغیرہ میں سیل آتے ہیں وہ اچھی سیل ہوتی ہے وہ لے لیا کریں سو پچاس کی بات نہیں ہوتی اچھی چیز لے لیتے ہیں تو جو ہمیں دوبارہ مسئلہ نہیں بنتا ٹینشن بغیرہ نہیں ہوتی یہ ہماری سیل ہے ہماری پرانسی لیے والی تھی میل کو ٹوٹ گئی تھی یہ سیل فٹ کریں گے ہم نے سیل فٹ کرنے سے پہلے اس جگہ پر ہمیں سماتھ لگا لینی ہے اگر سماتھ ہو تو سماتھ لگا لیں اگر اکثر لوگ میجک بھی لگاتے ہیں میجک بھی ٹھیک ہے ہم تو سماتھ لگاتے ہیں ہیں سماتھ کا بھی اچھا ڈالٹ ہے اثر بات تو جو ہوتی ہے وہ سیل فٹ کرنے پہ ہوتی ہے ہماری سیل بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی ہے اپنے جگہ پر ہمیں اسے سماتھ لگا لیتے ہیں ہم نے سماتھ لگا لینی ہے سیل کو اچھے سے بٹھانا ہے ہوا اس کے اندر لگانی ہے اگر اگر آپ کی ہمیں پریشن بڑھتا ہے تو یہ سیل ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری سیل اچھے سے فٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے فٹ کرتے ہیں ہماری موٹر بلکل ٹھیک ہے ہمیں پتھر نہیں ڈالیں گے ہماری موٹر بلکل ٹھیک ہے ہمیں پتھر نہیں ڈالیں گے ہماری موٹر ہے جب ہم اسے ہاتھ کے ساتھ گھمائیں گے اس طرح ہماری موٹر کا پریشن ہے تھوڑا تھوڑا سا ہماری موٹر کو بھارت چلنا چاہیے مطلب ہے جس طرح پہلے بیرنگوں کے ساتھ گھوم رہی تھی اس طرح نہیں گھومنا چاہیے ہلکا سا پریشن ہونا چاہیے تاکہ جو ہماری سیل ہے اس کا پریشن بنے جب ہماری موٹر چلے تو پریشن کی بجان سے تو پانی ہے وہ ہمارا ہماری موٹر اٹھا لیں ہماری موٹر کو کھولا تھا اسی طرح ہماری موٹر کو لگا دیں گے موٹر کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ جان ہم لگا لیں گے اچھے سے لگانے کے بعد ہماری موٹر بلکو اچھے سے کام کرے گی یہ دیکھیں ہماری موٹر بلکو بےواز چل رہی ہے اب ہم اب ان ساتے پانی موٹھا گئے دیکھیں جب دست پانی لے رہی ہے